بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز تولیبات امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے تولیبات آج ہمارا ماشد علوم کا لیکچر نمبر بارہ ہے یعنی ٹویلو ہے جس میں ہم تمام پڑھائے گئے جتنے بھی اسباق آپ اب تک پڑھ چکے ہیں ان سے متعلقہ ورکشیٹس کا کام جو ہے وہ کریں گے تولیبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کو آپ سے کچھ وقت پہلے کچھ پیڈی ایف کچھ پیڈی ایف فائلز جو ہے وہ موصول ہوئی تھیں اور ان پیڈی ایف فائلز میں تحریری کام کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح کی کچھ ورکشیٹس کی پکچرز بھی ملی ہوگی آپ کو یاد ہے نا تو اب اس وقت تو اس پر کوئی کام نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے اس کا کام ہم شروع کریں گے اور وہ کام کرنا یوں ہے ہمیں کہ آپ نے جو ہے اس ورکشیٹ کو جو ہے پیڈی ایف سے اس کا پرنٹ آؤٹ آپ نے نکلوا لینا ہے تمام جتنی بھی ورکشیٹس آپ کو ملی ہیں ان کے پرنٹ آؤٹس آپ نکلوا لیں گے اور ان پرنٹ آؤٹس پر جو ہے پھر آپ یہ جو کام ابھی میں آپ کو شروع کرواؤں گی یہ کام آپ نے اسی پرنٹ آؤٹ کے اوپر بلیک پوائنٹر سے کرنا ہوگا یعنی یہ کام جو ہے یہ آپ نے تحریری طور پر جو ہے وہ اپنے جرنل میں نہیں کرنا بلکہ اسی ورکشیٹ کے اوپر جو ہے وہ دیئے گا سپیسز میں دیئے جگہوں پر آپ نے اس کے جوابات کا کام جو ہے وہ کرنا ہوگا سوالات کی نوعیت تمام ورکشیٹس میں بلکل ایک جیسی ہوگی خالی جگہ پور ایم سی کیوز میچ تکولم صحیح غلط مختصر سوالات یہ اسی طرح کے تمام سوالات جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہوں گے لیکن صرف فرق یہ ہوگا کہ ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو یا پھر مواد کے حساب سے کمی بیشی ہو یعنی کسی میں ہو سکتا ہے ایم سی کیوز نہ ہو کسی میں ہو سکتا ہے خالی جگہ پور نہ ہو یعنی یہ کام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا تو آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلا جو چپٹر آپ نے پڑھا تھا وہ تھا باب نمبر ایک زمین اور کائنات تو اس کے متعلقہ کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے آزمائشی سوالات تو اس میں پہلا ہے آپ کا ہماری زمین تمام سیارے ستارے کہکشائم مادہ مختلف گیسیں یہ سب مل کر کائنات کے نام سے جانی جاتی ہیں جی بلکل یہ کائنات کی تعریف ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد نمبر دو ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق کائنات تقریباً بیس بلین نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے جی ہاں بلکل یہ بلکل ٹھیک بات ہے بیس بلین نوری سال وہ سال کہلاتا ہے جو روشنی کی شوائیں ایک سال میں جو فاصلہ دیکھتی ہیں اسے نوری سال کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا اگلا جو ہے وہ ہے نظام شمسی صرف آٹھ سیاروں پر مشتمل ہے جی آٹھ سیاروں پر مشتمل تو ہے لیکن وہ آٹھ بڑے سیارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے چھوٹے انگنت کروڑوں سیارے جو ہے وہ خلا میں موجود ہیں تو صرف آٹھ سیارے نہیں ہیں بلکہ آٹھ بڑے سیارے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے اس کے بعد ہے زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے جی نہیں یہ بات بھی غلط ہے زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ نہیں ہے اس کے بعد ہے سورج کی اوپر کی سطح کا درجہ حرارت پانچ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے جی نہیں سورج کی اوپر کی سطح کا درجہ حرارت پانچ ہزار نہیں بلکہ چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اس طرح آپ کا یہ پہلا جو سوال ہے یہ مکمل ہوا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے آپ کا تکمیلی آزمائی سوالات یعنی اس میں آپ کو خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کرنا ہے اس میں نمبر ایک ہے زمین کی اپنے مہور کے گرد حرکت کو ڈیش کہتے ہیں زمین کی اپنے مہور کے گرد حرکت کو ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مہوری گردش اس کے بعد نمبر دو ہے کہکشاؤں کے جھمگٹے یعنی کلسٹر مل کر ڈیش بناتے ہیں کیا بناتے ہیں سوپر کلسٹر کہکشاؤں کے جھمگٹے یعنی کلسٹر مل کر کیا بناتے ہیں سوپر کلسٹر بناتے ہیں نمبر تین ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو اسے ڈیش کہتے ہیں یعنی زمین اور سورج کے درمیان زمچاند آ جائے گا تو کیا ہوگا سورج گرہن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ اپنے سب چپٹر میں پڑھ چکی ہیں اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں اس میں دیکھئے گا طالبات ایک بات وضاحت طلب ہے آپ کے پاس جو نمبر چار بلینک دی ہوئی ہے یہ ہے جنید تحقیق کے مطابق زمین کا محیط جو ہے وہ تقریباً ڈیش ملے یہ چیز یہ معلومات جو ہے یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے اس لئے آپ اس کو کارٹ دیجئے اور اس کی جگہ نمبر پانچ کو نمبر چار دے دیجئے اور یوں نمبر چار جو ہے وہ کیا ہوگا جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو اسے ڈیش کہتے ہیں زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو کیا ہوتا ہے چاند گرہن ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کے بعد آپ کا اگلا جو سوال ہے وہ ہے کسیر الانتخابی یعنی ملٹیپل چوائز کوششنز یعنی اس میں آپ کو آپشنز دیئے گئے ہوں گے اور آپ نے ان آپشنز میں سے درست جواب کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوگا روشنی کی شوائیں جو فاصلہ ایک سال میں تیہ کرتی ہیں اسے ڈیش اسے یہ سال کہتے ہیں کونسا سال ہوتا ہے وہ نوری سال قمری سال یا شمسی سال تو اس کا صحیح جواب کیا ہے نوری سال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہماری کائنات میں تقریباً اتنی کہکشائیں ہیں ایک خرب ایک عرب ایک سو خرب تو کتنی کہکشائیں ہیں ہمارے پاس ایک سو خرب پھر اس کے بعد ہے سورج کے نزدیک ترین سیارہ یہ ہے سورج کا نزدیک ترین سیارہ کونسا ہے اتارد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نور چار ہے زمین کے قریب ترین سیارہ یہ ہے مریخ مشتریہ زہل مریخ جو ہے وہ زمین کے قریب ترین سیارہ ہے پھر اس کے بعد ہے زمین کی اپنے مہور پر گھومنے کی رفتار اتنے کلومیٹر فی گھنٹا ہے ایک ہزار چار سو ساٹھ ایک ہزار پانٹ سو ساٹھ ایک ہزار چھ سو ساٹھ تو کتنی ہے ایک ہزار چھ سو ساٹھ اس طرح آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہوا پھر سوال نمبر چار ہے سوالات کے مختصر جوابات آپ کو دینے ہیں پہلا دیکھئے کہکشائیں مل کر جو جھمگٹا بناتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہکشائیں مل کر جو جھمگٹا بناتی ہیں اسے کلسٹر کہتے ہیں اور کہکشائوں کے جھمگٹے مل کر جو بناتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ سپر کلسٹر کہلاتا ہے پھر اس کے بعد ہے نظام شمسی کا مرکز کیا ہے نظام شمسی کا مرکز سورج ہے اس کے بعد نیکس دیکھئے زمین اپنے مہور پر ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے زمین اپنے مہور پر ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے زمین اپنے مہور پر ایک چکر جو ہے وہ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ میں مکمل کرتی ہے 23 گھنٹے 56 منٹ 4 سیکنڈ 23 آرز 56 منٹ اور 4 سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر 4 ہے آپ کا زمین سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے زمین سورج کے گرد ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ میں مکمل کرتی ہے 365 days 5 آرز 48 منٹ اور 45 سیکنڈ میں یہ مکمل کرتی ہے اس کے بعد نمبر 5 ہے زمین کے گول ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا زمین کے گول ہونے کا نظریہ سب سے پہلے ایک یونانی فلسفہ دان سیلز نے پیش کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے سوالہ جوابات اب آپ کا سوال نمبر 5 ہے تقابلی آزمائش یعنی کولم مندرجہ زین میں کولم علیف کو کولم بے سے ملائی ہے مدار مدار کیا ہوتا ہے سیارے کا سورج کے گرد راستہ اس کے بعد دن اور رات کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے زمین کی مہوری حرکت یعنی اس کی اپنے مہور کے گرد حرکت کی وجہ سے ہمیں اس دن اور رات کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی پھر ہے موسم زمین کی سورج کے گرد حرکت کی وجہ سے موسم تقدیل ہوتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا چپٹر نمبر 1 آپ آگے دیکھتے ہیں دوسرا چپٹر آپ نے کیا تھا سبق آپ نے پڑھا تھا وہ تھا باب نمبر 5 زمینی خدوخہ ٹھیک ہے میرا بیٹر اس میں پہلا سوال ہے آپ کا تکمیلی جواب آزمائش یعنی fill in the blanks جو ہیں وہ ہیں آپ کا پہلا سوال ہے اس میں ڈیش کا پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے گنجان آباد پہاڑی سلسلہ ہے یہ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے انڈیز ہوا کی ڈیش قوت کی وجہ سے سطح مرتفع بنتی ہے کس قوت کی وجہ سے تخریبی قوت کی وجہ سے پھر اس کے بعد نمبر 3 ہے میدانوں میں نمبر 3 ہے میدانوں کو تہزیبوں کی ڈیش کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے پرورش گاہ کیا کہا جاتا ہے پرورش گاہ نمبر 4 ہے دریاؤں پر ڈیش تعمیر کر کے بجلی پیدا کی جاتی ہے ڈیم پھر اس کے بعد ڈیش میدان دراصل دریائی وادی کا دہانہ ہوتا ہے کون سا میدان ہوتا ہے یہ سیلا بھی میدان سوال نمبر 2 ہے کسیرال انتخابی یعنی ملٹپل چوائس کوششنز یہ دیکھئے قوسین میں دیئے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجئے پہاڑ کی سطح سبندر سے کم از کم ڈیش میٹر بلند ہوتی ہے سات سو آٹھ سو یا نو سو تو درست جواب کیا ہے نو سو پھر اس کے بعد دنیا کی ڈیش فیصد آبادی پہاڑوں میں زندگی بسر کرتی ہے دس فیصد بیس فیصد یا تیس فیصد دس فیصد اس کا صحیح جواب ہے نمبر دین ہے نانگا پر پر ڈیش میں ہے بھارت نپال یا پاکستان تو یہ کہاں پر ہے پاکستان میں دریائے ایمیزون ڈیش میں واقع ہے چین برازیل یا روس یہ برازیل میں ہے پھر ہے نمبر پانچ ماؤنٹ ایفریسٹ کی بلندی ڈیش میٹر ہے آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس نو ہزار آٹھ سو پچاس یا ساکھ ہزار آٹھ سو پچاس تو اس کا صحیح جواب کیا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس ٹھیک ہے میرا بیٹا آگے آ جاتی ہے اس کا نیکسٹ جو ہے تقابلی آزمائش یعنی میچ تو کولم اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کولم بے کے سے کولم علف سے جو صحیح جواب جو کولم بے کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اسے آپ نے چوز کرنا ہے اور پھر کولم بے کے سامنے لکھ دینا ہے یعنی کولم جیم میں لکھنا ہے تاکہ کولم بے اور جیم کا جوڑ بن جائے اب دیکھئے افریقہ جو ہے وہ کولم علف میں دریائے نیل سے میچ ہو رہا ہے یعنی دریائے نیل جو ہے وہ افریقہ میں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم دریائے نیل جو ہے وہ یہاں لکھ دیں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کے بعد ایشیا میں کیا ہے میگنا یہ بھی ایک دریاء کا نام ہے تو یہ میگنا جو ہے یہ ہم نے یہاں کولم جیم میں ایشیا کے سامنے لکھ دیا اس کے بعد ہماریا میں کیا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہم نے یہاں کولم جیم میں ہماریا کے سامنے لکھ دیا پھر ہے قراقرم قراقرم میں کیا ہے کیٹو چوٹی ہے تو کیٹو ہم نے یہاں لکھ دیا پھر اس کے بعد سطح مرتفع طبط اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے سمجھا گیا میرے بیٹا اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کام ہے صحیح غلط یعنی آپ کو صحیح سٹیٹمنٹ پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگانا ہے جنوبی امریکہ کے گیارہ فیصد حصے پر پہاڑ ہے یہ بات غلط ہے جنوبی امریکہ کے گیارہ فیصد حصے پر پہاڑ نہیں ہے اس کے بعد یہ ماؤنٹ او نالو ایک آتش وشاں پہاڑ ہے جی نہیں یہ ماؤنٹ او نالو نہیں ہے بلکہ یہ ماؤنٹ ماں نالو ہے جو ایک آتش وشاں پہاڑ ہے تو یہ بات بھی غلط ہے سطح مرتفع کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہوتی ہے جی بلکل 600 میٹر ہی اس کی بلندی ہوتی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے دنیا کی تمام گریہ بیدانوں سے نکلتے شروع ہوتے ہیں نہیں دریائے جو ہے وہ پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں پھر ہے سائیبیریا سطح مرتفع امریکہ میں واقع ہے جی نہیں یہ امریکہ میں نہیں بلکہ روس میں واقع ہے ٹھیک ہے میرے بیٹر اب آ جاتے ہیں باب نمبر سات کی طرف باب نمبر سات میں چونکہ ہم نے بہت ہی مختصر کام کیا تھا یا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے ہم نے ایک ہی سوال کا کام کیا تھا تو اس باب میں جو ہے وہ ہم کیا کریں گے ہم صرف فلم در بلیکس کا کام کریں گے دیکھ لیجئے گا کسی جغرافیائی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس علاقے کی ڈیش کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آبادی پھر ہے دنیا میں ڈیش ایسے خطے ہیں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے چار ایسے خطے ہیں کتنے خطے ہیں چار انیس سو بہتر میں پاکستان میں آبادی کی گنجانی ڈیش افراد فی مربع کلومیٹر تھی ایٹی ٹو یعنی ایک سکوائر کلومیٹر میں کتنے افراد رہتے تھے ایٹی ٹو بیاسی پھر اس کے بعد ہے زیادہ آبادی بارے علاقے ڈیش کے بیس درجے شمال اور بیس درجے جنوب میں موجود ہیں خطے استواء ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ڈیش کی ہے کس کی ہے چین کی تو اس طرح بیٹے یہ تین چپٹر کی ورکشیٹس جو ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں اب دو چپٹر کی ورکشیٹس جو ہیں وہ باقی ہیں تو انشاءاللہ وہ آنے والے اس میں کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اپنی معلومہ کو اجازت دیجئے فی امان اللہ